موسیقی اویل لکی لکی ہوئے یہ دونوں موویز نیشنل ایوارڈ ویلنگ مووی ہے اور اس کے علاوہ بھی چند موویز ڈاریک کی ہے دیباگر بینر جی نے جنہیں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری ایسا لڑنی ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی یہ ویڈیو تو بھی بھر دیباگر بینر جی کی ایز ای ڈاریکٹر ڈیبیو مووی تھی خوصلہ کا گھوصلہ اور سن کی لیڈ کاسپ میں انوبام تیر بمن ایرانی پرابین دباس وینے پاٹک رنمیل شوڑے اور تارہ شرمہ شامل تھے اور یہ فلم 22 ستمبر 2006 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ 75 لیکس اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 59 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر خوصلہ کا گھوصلہ ایک بیلو ایوریج مووی سابعت ہوئی دیباگر بینر جی کی ڈاریکشن میں بننے والی نیکس مووی ہے اوے لکی لکی اوے اس فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھا ویڈ اول پارش راول نیتو چندرہ اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 28 سکتوبر 2008 کو فلم کا وجہ تھا 12 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 6 کروڑ 72 لیکس کے کلیکشن کی اور اس لیڈ کاسپ میں 9 کروڑ 97 لیکس اور باکس آفیس پر اوے لکی لکی اوے یہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم دیباگر بینر جی کی ڈاریکشن میں بننے والی نیکس مووی تھی لاو سیکس اور دوخہ اس لیڈ کاسپ میں شامل تھے انشمان جھا نشرت بروچہ راج کمار راو اور نیہا چوہان اور یہ فلم 19 ماہ 2010 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 4 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 9 کروڑ 78 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے والڈ بارڈ کلیکشن میں 11 کروڑ 52 لیکس اور باکس آفیس پر لف سیکس اور دوخہ یہ سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور فرن دیباگر بینر جی کی ڈاریکشن میں بننے والی نیکس مووی کا نام ہے شنگائی اس لیڈ کاسپ میں امران حشمی ابھی دیول کالکی کوچلے شامل تھے 9 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے والڈ بارڈ کلیکشن میں 34 کروڑ 96 لیکس اور باکس آفیس پر شنگائی ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی دیباگر بینر جی کران جوہر اور دیگر کافی ڈاریکٹرز کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بومبائی ٹاکیز اس فلم کی لیڈ آس میں رانی مکردی رانڈیب خدا ساگیب سلیم اور بہت سارے ایکٹرز جامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تھی تیم میں 2013 کو فلم کا وجہ تھا 12 کروڑ 50 لیکس اور انڈیے میں 9 کروڑ 61 لیکس کے کلیکشن کی اور ان کے والڈ بارڈ کلیکشن میں 13 کروڑ 9 لیکس اور باکس آفیس پر بومبائی ٹاکیز ایک فلاف فلم قرار دی گئی دیباگر بینر جی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ڈیٹیکٹیب بومکیش بکشی فلم کی لیڈ کاس میں شوشان سنگھ راجپود آنند تیواری شوستی کا مکر جی وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 3 اپریل 2015 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور انڈی میں 27 کروڑ 5 لیکس کے کلیکشن کی اور ان کے والڈ بارڈ کلیکشن تھے 43 کروڑ 95 لیکس اور باکس آفیس پر ڈیٹیکٹیب بومکیش بکشی ایک فلاف فلم قرار دی گئی کانو بین کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی تیتلی اس فلم کے پروڈیسر تھے دیباگر بینر جی اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے رنگیر شورے آمیت سیل شہشانگ ارورا وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 30 اکتوبر 2015 کو رلیز ہوئی فلم کا بیجٹ تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس فلم کے اپریلے میں کلیکشن میں 1 کروڑ 80 لیکس اور فلم کے والڈ بارڈ کلیکشن میں 2 کروڑ 48 لیکس اور باکس آفیس پر تیتلی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی دیپاگر بینر جی اور انڈرہ کیشف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لڈ سٹوری فلم کی لیڈ کاس میں رادی کا آپٹے گھومی پیٹنے کر مانیشہ قرائلہ کیارہ ایڈوانی شامل تھے اور یہ فلم 15 جون 2018 کو اس فلم کی آن لائن سٹیوینگ کی گئی تھی نیٹ ریلیکس پر تھیٹرس پر یہ فلم ریلیز نہیں کی گئی تھی دیپاگر بینر جی کرن جوہر زویا آفتر اور انڈرہ کیشف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گھو سٹوریز فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے شوبیتہ دلی پالا وینیش تیواری اور مورنال تھاکور شامل تھے اور یہ فلم 1 جنوری 2020 کو اس فلم کی آن لائن سٹیمینگ کی گئی تھی نیٹ فلیکس پر آفترینڈ دیپاگر بینر جی کی اپکنی مووی کی بات کریں تو اس کا نام ہے سندیب اور بینگی فرار اور اس فلم کی لیڈ کاس میں اردن کپور اور پری نیتی چوبڑا شامل ہیں اور اس فلم کو پہلے 2020 میں ریلیس کیا جانا تھا لیکن جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ پوسیبل نہ ہو سکا تو اب اس فلم کو 2020-2022 میں تھردس پر ریلیس کیا جا سکتا ہے یا پھر اس فلم کی بھی کسی بھی پڑے آن لائن پلیٹ فارن پر آن لائن سٹیمینگ کی جا سکتی ہے اور ویور دیپاگر بینر جی کی کمپلیٹ موویز کا اگر جائزہ لے تو اب تک وہ نو موویز ایز ایڈاریکٹر و پروڈیسر اس کا حصہ رہ چکے ہیں جن میں سن کی ایک موویز سی میں ایک بلو ایرن رہی باقی ان کی چار موویز فلاپ اور ایک ڈیزاسٹر رہی اور دو موویز کی آن لائن سٹیمینگ کی گئی ہے دیپاگر بینر جی کی تو اس حساب سے دیپاگر بینر جی کا کمپلیٹ سکس رشو بنتا ہے 28.57% تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورز کا بہت بہت شکریہ